ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و سنہ عظمت و جلالت اسی وحدہ لا شریک کے لئے لائق و سزاوار ہے جو خالقِ عرض و سما ہے اکیلا ہی کائنات کا مالک ہے مدبر ہے منتظم ہے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ساری مقلوقات کا نظام چلانے والا ساری مقلوقات پر حکومت اور سلطنت کرنے والا وقہار ہے جببار ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے درود و سلام نادل و رحمت العالمین سید المرسلین قاتم النبیئین سید اُلد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اصحاب پر تمام انبیاء و مرسلین پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات اور تعلیمات کو اپنی امتوں تک پوری امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچایا دنیا کے اندر قوف و حراس کے زندگی کو ختم کرنے امن و امان کو بحال کرنے کے لیے جن ہدایات کی جن باتوں کی جن کاموں کی ضرورت تھی انبیاء علیہ السلام نے دنیا کو سارے کام و ساری باتیں بتائی دینی بھائیوں خواتین اسلام من قدبے میں سور نور کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر متقو ہوئی ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں پوری دنیا کے جو حالات ہیں ظلم ہر جگہ بھرا ہوا ہے پوری دنیا میں اور خاص کر ہمارے ملک میں بھی بہت ظلم ہو رہا ہے خوف و حراس کی زندگی ہے ڈر اور خوف کی زندگی ہے خاص کر مسلمانوں کے لئے حالات سازگار نہیں ہیں خوشگوار نہیں ہیں اس کی اصل وجہ کہ مسلمانوں نے انبیاء علیہ السلام کی لاعیوی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اسلام کو پڑھنا اسلام کو سمجھنا اسلام کے بارے میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے سارے مسلمان عام انسانوں کی طرح جو ہمارے آس پاس زندگی بسر کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں جن کے قیالات اور نظریات جن کی عملی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہو گئے ہیں اس لئے تمام مسلمانوں کی زندگی بھی عام اس ملک کے رہنے والوں کی طرح کھانا پینا کمانا جمانا اولاد کیلئے کرنا فیوچر مستقبل صرف اسی کے پیچھے تمام مسلمان ہیں ایمان کی عمل کی نیک عامال کی کسی مسلمان کو فکر نہیں ہے ایمان کے بقا کی ایمان کو پھیلانے کی اسلام کے نصر و اشاعت کی اسلام کے زندہ رہنے کی کسی مسلمان کو فکر نہیں ہے یہ تمام حالات ہیں جس کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں اقتلہ کر دیا ہے کیونکہ مسلمان بغیر آزمائش کے کامیاب نہیں ہو سکتے پورا قرآن گواہ ہے پورے انبیاء کی صیرتیں گواہ ہیں پورے نیک لوگوں کی زندگیاں گواہ ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا نہیں جب تک اسلام کے راہ میں انہوں نے قربانیاں نہیں دیں تکالیف اور مسائف اور مشکلات کا سامنہ نہیں کیا اللہ نے ان کو سچے مسلمان کی سجدیت نہیں دیا کلمہ پڑھنے پر اللہ نے کسی کو صحیح مسلمان کی سجدیت نہیں دیا ان کی زندگیاں کیسی کیسی گھدری ہیں ہم سب سنتے ہیں بیانات مختلف موقعوں پر سنتے ہیں ہمارا انبیاء کی زندگیاں کیسی تھی صحابہ کی زندگیاں کیسی گھدری ہیں صالحین کی زندگیاں کیسی گھدری ہیں دشمنان اسلام نے ہر زمانے ان کے ساتھ کیا صورت کیا ہے یہ سب ہم نے پڑھا آئے تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بھی دیکھا کہ مسلمان بے فکر رہیں اپنے ایمان کو لے کر بے فکر رہیں اپنے اولاد کو جنت اور دوزک کے معاملے میں بے فکر رہیں ان کی سوچ کافرہ نہ ہو چکی ہے ان کی فکر کافرہ نہ ہو چکی ہے اس لئے اللہ نے چاہا کہ ان کو ہلایا جائے ان کو تھوڑا جھٹکا دیا جائے ہو سکتا ہے کہ شاک لگنے پر یہ ہوش میں آ جائے تو اللہ نے دشمنوں کو ہشار کیا دشمنوں کو بیدار کیا دشمنوں نے جھٹکے دیا اب آپ دیکھ رہے ہیں پکڑتے ہیں روکتے ہیں پوری بستی والے مل کر پیٹ کر مار دیتے ہیں یہ کیا حالات ہیں یہ وہی حالات ہیں جو اللہ تعالی آزمانہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے در ایمان کی حرارت باقی ہے کہ نہیں ہے تو ایسا کر کے ان کو اٹھانا چاہیے سو رہے ہیں غفلت کی نیند میں ہیں ان کو جگانا چاہیے یہ سب رب العالمین کا دستور ہے یہ کسی حکومت کا کسی افراد کا نہیں ہے یہ سب رب العالمین کا بنایا وہ قانون ہے جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں جو لوگ اللہ کے دین کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالی یاد دلاتا ہے ایسے ظلم ایسے زیادتیوں کے در ایسے ایسے مسائف کے در ایسے یاد دلاتا ہے کہ میں ہوں اللہ بھی ہے ایمان بھی ہے یاد دلاتا ہے بندوں کو کیونکہ بندے اللہ کو اور ایمان کو بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں زندگیوں میں کوئی اسلام کی کوئی تمہید نہیں ہے سب کافرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں میں نے شروع میں بتایا عام انسانوں کی جو سوچ ہے وہی سوچ مسلمانوں کی بھی ہے مسلمانوں کی کوئی سوچ فرق نہیں ہے غیر مسلموں کی سوچ میں مسلمانوں کی زندگی بسر کرنے کی سوچ میں ان کے کلچر میں ان کے کلچر میں زیادہ فرق نہیں ہے وہ تو اپنے باطل کو بلند کرنے کے لیے باطل کو غالب کرنے کے لیے سر بھڑکی کوششیں کرنے ہیں باطل کو غالب کرنے باطل کی حکومتوں کے لیے سب کچھ کرنے ہیں لیکن مسلمان کچھ نہیں کر رہے ہیں اپنے حق کو غالب کرنے کے لئے اپنے اسلام کا پرچم لہرانے کے لئے جیسے صحابہ نے اور طبع تابعین نے پھری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اس طرح کی کوششیں ہیں اس طرح کے خیالات مسلمانوں کے نہیں مسلمانوں کے نہیں اس طرح کے خیالات اس لئے بھائیو یہ سب سزا ہے یہ عذاب ہے رب العالمین کا اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم اسلام کے لئے کچھ کریں اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو بچ نہیں سکتے اللہ کی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی سزاؤں سے بچنا چاہتے ہیں ہم ایمان کے لئے کچھ کریں اسلام کے لئے کچھ کریں اسلام کو باقی رکھنے کی کوشش کریں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات کے مستحق بنیں گے میں نے جو آیتِ قریمہ پڑھی سورِ نور کے اللہ اس میں وہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کے لئے تم میں سے عاملِ صالحہ کرنے والوں کے لئے وعدہ فرمایا ہے تو وعدہ ایمان والوں کے لئے بے ایمانوں کے لئے نہیں ہے وعدہ عملِ صالح کرنے والوں کے لئے وعدہ بدعمل بے عمل لوگوں کے لئے نہیں ہے ہمارا حال کیا ہے ہم سب بدعمل ہیں بے عمل ہیں اور ہمارا ایمان بہت کمزور ہے جن کے اندر ایمان ہے ان سے وعدہ ہے جو عاملِ صالحہ کرتے ہیں ان سے وعدہ رب العالمین کا کیا وعدہ کیا یستقلیفن نکم فی الارض تمہیں زمین کا بادشاہ بنائے گا حکومت تمہارے ہاتھ میں دے گا سلطنت کی باق دور تمہارے ہاتھوں میں دے گا اللہ تعالیٰ وعدہ اللہ تعالیٰ کا اور ایک انسان جس کے پاس کچھ نہیں وہ وعدہ کرے تو الگ بات ہے کہ اس کے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں تو وعدہ کیا کرے گا رب العالمین کے پاس تو سارے خزانے ہیں وہ وعدہ کرے تو کیا وہ پورا نہیں کر سکتا اس کے بارے میں تو سوریہ الہمریہ جو کہا گا وہ اللہ المالک الملک وہ تو وہ تو حقیقی بادشاہ ہے اور اللہ سے کتاب کر کے کہا گیا تو تی الملک من تشاہ اے اللہ اللہم مالک الملک اے اللہ تو بادشاہ ہے سلطنت کا مالک تو ہی ہے اور جسے چاہتا ہے تو یہ بادشاہ تو سلطنت عطا فرماتا ہے تنزی الملک من تشاہ اور جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے یہ حکومتوں کا دینا پبلک کی ہاتھ میں نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے پھلا آیا ہماری وجہ سے پھلا حاکم بنا ہماری وجہ سے پھلا دلدار اور وزیر بنا پھلا بنا نہیں یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی بتا رہے ہیں کہ توتی الملک من تشاہ جسے چاہے تو حکومت دیتا ہے اللہ دیتا ہے ہم کیا کرتے ہیں تنزی الملک کا ممن تشاہ جس سے بھی چھین لیتا ہے اللہ چھین لیتا ہے ہم نے چھین تے نہ ہم چھین سکتے ہی پبلک نہ ہم دے سکتے جیسے لوگوں کا تصور ہے پبلک چاہے تو لا سکتی ہے پبلک چاہے تو لے جا سکتی ہے پبلک چاہے تو ایسی حکومت آتی ہے پبلک چاہے تو ایسی حکومت آتی ہے یہ سب ایمانی کمزوری کی نتیجہ ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اپنے ایمان کو بھلا دیا ہے ہم اس لئے دنیا کی رو میں بہر رہے ہیں کاترہ نہ سوچیں پوری دنیا چاہے تو بھی اب حدیث سنتے ہیں میں اس موضوع میں نہیں ہے وہ حدیث لیکن یاد جلا رہا ہوں حدیث سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباد چھوٹے بچے تمہیں فرمایا بیٹا پوری دنیا چاہے تو بھی تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتے جتنا اللہ چاہے چھوٹے بچے کا لغمی نرسیت کی اتنا ایمان بھی ہمارا نہیں ہے یہ تو سنتے ہیں اجلاسوں میں سنتے ہیں بیانات میں سنتے ہیں درست میں سنتے ہیں پھر ہمارا ایمان کیوں کاترانہ ہو گیا ہے ہم چاہے تو پلان حاکم بنے گا ہم چاہے تو پلان گورمنٹ آئے گی ہم چاہے تو نہیں بنے گی کیسے بھی آئیں گے آپ کی تعلیمات کیا چھوٹے بچوں تک کوئی تعلیم دینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کچھ ہوئی نہیں سکتا پوری دنیا مل کر بھی اے بچے پوری دنیا مل کر بھی اتنا ہی نفع پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اس کے حد کہا اے بیٹا پوری دنیا مل کر بھی اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا اللہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اللہ نہیں پہنچانا چاہتا تو پوری دنیا بھی نہیں پہنچا سکتی تو بادشاہت کے کب ہی ہم حق دار ہوگے بادشاہت کب ہی ہمارے ہاتھ میں پبلک کے ہم بادشاہت دے رہے ہیں بادشاہت لے رہے ہیں نہیں تو دل ملکہ منتشا اے رب العالمین جس سے چاہتا ہے تو دیتا ہے بادشاہت تنجو الملکہ منتشا جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت کو چھین لیتا ہے تو بادشاہت دینے والا بھی اللہ ہے لینے والا بھی اللہ ہے ہم کچھ نہیں ہیں کہ ہم اللہ ہیں یہ آیت و کریمہ تو اللہ کے بارے میں ہے ہم لینے والے چھیننے والے دینے والے ہم کو نہیں تنجو الملک من منتشا یہ رب کا قانون ہے اس کا نظام ہے وہ دنیا میں جسے چاہلاتا ہے جسے لے جاتا ہے حالات اللہ پیدا کرتا ہے ہم نہیں پیدا کرتے سمجھنے بات ہم نہیں پیدا کرتے وہ آنا جانے کے جو حالات ہیں جو فضا ہے جو ہوا ہے وہ سب اللہ پیدا کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو لانا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ماحول بناتے ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تَنْزُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَى تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَى تُوْعِذُ مَنْتَشَى جسے چاہے تو عزت دیتا ہے تُوزِلُّ مَنْتَشَى جسے چاہے تو زلیل کرتا ہے تو عزت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے ذلیل کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے تو بھائیو رب العالمین کا یہ قانون ہے اس لئے ہم اسلام کی فکر کریں ہم کو حکومتوں کی فکر نہیں کرنا ہے ہمارے صحابہ ہمارے تابعین کے پیروں میں حکومتیں گرتی تھیں آج ہم ہیں کہ حکومتوں کے غلام ہیں حکومتیں ہماری غلام ہونا چاہیے ہم حکومتوں کے غلام نہیں ہیں ایمان والے یاد رکھو ایمان والے کبھی کسی زمانے میں حکومت کے غلام نہیں ہیں حکومت ان کی غلام ہے حکومت مسلمانوں کے گھر کی لہنڈی ہے مسلمان حکومت کے غلام اور لہنڈی نہیں یہ ہماری پوری صحت پڑی ہے اسلام کی پوری صحت پڑی ہے تو یہ محنت کرنا ہے ہم کو کس کے لئے ایمان کے لئے حکومت کے لئے نہیں حکومت اللہ دے گا وعدہ کر رہے ہیں تم ایمان لاؤو نیک عمل کرو میں حکومت دوں گا اللہ تو وعدہ کر رہے ہیں حکومت کا ہمیں حکومت کے لئے کوشش نہیں کرنا ہے ہمیں حکومتوں کے لئے کوشش نہیں کرنا ہے کہ حکومت پائیں گے یہ نظریا غلط ہے حکومت تو اللہ دے گا وہ تو وعدہ کر رہا ہے میں دوں گا اور اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا اللہ یخلف المیار اللہ وعدہ کر رہا ہے میں دوں گا تم کو حکومت تم فکر کس کی کرنا ہے ایمان کی اور نیک عمل کی تم کو فکر کرنا ہے تمہارے اندر ایمان ہے کہ وہ فکر کرو حکومت اس کی لانا اس کی لانا یہ فکر تمہاری نہیں ہے تم اس کی فکر کرو میں حکومت تم کو دوں گا کس کی بھی حکومت رہے دنیا میں تم ایمان اور حمل سالے کرو ان سے لے کر میں تم کو دے دوں گا حکومت یہ اللہ کا وعدہ ہے کس کی بھی حکومت رہے فیرون کی رہے نمرود کی رہے دیکھا آپ نے فیرون کی حکومت اللہ نے لے کر موسیٰ کو دیا نہیں ہے آپ نے نہیں سنا پڑھا نہیں حکومت کس کی بھی ہو ظالم جابیر کسی کی بھی ہو وہ لے کر دینے کا کام اللہ کا ہے آپ کا کام حکومتوں کے کا لئے کام کرنے کا نہیں ہے حکومتوں کے لئے کوشش کرنے نعرے لگانے کا نہیں ہے سڑکوں پر آنے کا نہیں ہے تمہارا کام ہے دعوت اللہ تمہارا کام ہے اسلام کی دعوت دینا تمہارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو تم سڑکوں پر آو تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لئے نعرے لگاؤ تو اسلام کی سر بلندی کے لئے کوشش کرو تو اسلام کے لئے حکومتوں کے لئے نہیں یہ تو حکومت اللہ دے گا تمہیں تمہیں اللہ خلیفہ بنائے گا تمہیں اللہ زمین کا بادشاہ بنائے گا رب العالمین تمہیں سلطان بنائے گا سلطنتیں تمہارے ہاتھ میں آئیں گے عبادہ اللہ تعالیٰ کا شرط کیا ہے؟ ایمان لاؤ عمل صالح کرو اس کے پھر وعدہ کیا کریں؟ تمہارے دین کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے گا دین کو مضبوط کرنے کا بھی اللہ وعدہ کر رہے ہیں تمہارا دین کمزور ہے تم کوشش کرو تم کوشش کرو تو تمہارے دین کو مضبوط کرنا زمین کے اندر اسلام کو مضبوط کرنا جیسے حالات ہیں لوگ اسلام سے بھی دکتے ہیں آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے لوگ ڈر رہے ہیں آج ماحول حساب بنایا گیا ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر جیلے سے لوگ ڈر رہے ہیں لیکن رب العالمین کہہ رہے ہیں تم بس ایمان اور عمل صالح لہو حکومت بھی دوں گا تمہارے دین کو اتنا مضبوط کروں گا تمہارے اسلام سے لوگ شرف حاصل کریں گے اسلام اور مسلمان کا نام چن کر لوگ تمہاری عزت کریں گے اسم اللہ کیا اللہ وعدہ کر رہے ہیں تمہارے دین کو مضبوط کرنا دین تمہارا مضبوط نہیں ہے مسلمان کو لوگ نفرت کرتے ہیں مارنے مرنے پر آتے ہیں یہ حالات بدل دیں گے رب العالمین تمہارے دین کو مضبوط کریں گے تمہیں عزت عطا فرمائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّو مِنْ بَادِ قَوْفِمْ أَمْنَا تم امن و امان چاہتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ امن و امان کی زندگی دیں گے خوف اور حراس کو بدل کر پریشانیوں کو بدل کر جو تمہارے زندگی ہیں پریشانی میں گزر رہی ہیں در اور خوف میں گزر رہی ہیں یہ در اور خوف کو صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی وزیر آدم اب ہمارا ایمان وزیر آدم پر ہے یہ وزیر آدم جائے گا تو وہ وزیر آدم آئے گا ہمیں امن دے گا کیا ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں ذرا سوچ کر دیکھو کیسا ایمان ہے تمہارا ہمارا میرا آپ کا کیسا ایمان ہے امن و امان دینے والا اللہ وعدہ کرے ایمان اور عمل صالح کرو تمہارے قوف اور ڈر کو ختم کر کے امن عطا فرماؤں گئے اللہ کہہ رہے ہیں اور ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حسنی دنیا کے اندر جو امن لاسکے ہم کہتے ہیں کہ یہ وزیر آدم نہیں وہ وزیر آدم لائے گا امن و امان کوئی وزیر آدم امن و امان نہیں لائے گا امن و امان لانے والا رب العالمین ہے جو سات عرش پر ہے امن و امان چاہتے ہو تو ایمان اور عمل صالح کی فکر کرو امن و امان آئے گا اللہ دے گا وعدہ کر رہے ہیں رب العالمین کا ہم کو وزیر آدموں کے وعدے پر بھروسہ ہے ہم کو حکومتوں کے وعدوں پر بھروسہ ہے ہم کو فلان فلان وزیر کے وعدے پر بھروسہ ہے ہم امن دیں گے ہم آری تائید کرو ہمارے لئے رات دن محنت کرو پسینا پاؤ نعرے لگاؤ ہم سب کر رہے ہیں لیکن سات آسمان پر رب العرش کے کلام میں جو اقین دلایا گیا ہے کہ تم ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسار کرو امن و امان دوں گا اس کے لئے محنت کرنے کوئی تیار نہیں ہے اس کے لئے گھر گھر جانے کوئی تیار نہیں ہے اس کے لئے افراد کے پاس جانے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اس کے لئے پسینا بہانے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے جس کے پاس ہے اس کے پاس اس کے لئے محنت کرنے کے لئے کسی پاس سکتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے دھوکے بات مکہ ہم کہتے ہیں ہم خود کہتے ہیں آ رہے ہیں کیوں یہ دنیا دنیا کی کچھ رنگلیوں کے لئے ہم ان کے لئے محنت کرتے ہیں رب العالمین کے لئے ہمارے لئے وقت آئے محنت کرنے کے لئے ہماری زندگیاں ہمارے لمحات دعوت اللہ میں گزرنا چاہئے لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے میں گزرنا چاہئے آج جو ملک کے حالات ہیں ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ آئے گا اس کے پیچھے محنت کریں گے یہ ہم کو دولت دے گا یہ ہم کو گھر دے گا یہ ہم کو راشن دے گا یہ ہم کو پانی دے گا یہ ہمیں سانس دے گا یہ ہمیں Жندہ رہنے کا موقع دے گا یہ ہمیں بچائے گا اس کے لئے ہم کیا کریں رات دل اس کے لئے محنت کریں یہ محنت ہم اگر رب العالمین کے لئے کریں یہ محنت اگر اسلام کے لئے کریں فرد کرواز 30 کروڑ یہتنی محنت جتنی محنت آج ہندوستان میں ان ایام میں ان جنوں میں جو کی جا رہی ہے حکومت والوں کے پیچھے جب مسلمان سارے مسلمان محنت کریں رات اور دن اتنے مسلمان اتنی محنت ایک محنہ بھی پورے ملک میں کریں یقیم رکھو کروڑوں لوگ مسلمان ہو جائیں گے کروڑوں لوگ مسلمان ہو جائیں گے اللہ خوش ہو کر تمہیں حکومتیں دے دے گا ظاہر بات ہے جب اسلام پھیلے گا مسلمان زیادہ ہوں گے حکومتیں تمہاری ہوں گی لیکن اللہ کے لئے محنت کرنے کوئی تیار نہیں ہے روپئے پیسے کے لئے فلان کے لئے فلان کے لئے سب محنت کرنے تیار ہیں رب العالمین کے لئے محنت کرنے کوئی تیار نہیں ہے غیروں کے لئے سب دیکھتے ہیں یہ حکومتوں کے لئے حکومت والوں کے لئے نہ دھوک نہ چھاؤں نہ سردی نہ گرمی ہر وقت ان کے پیچھے لگئے ہیں ان کے دروازے پر کھڑے ہیں ہم ان کے گھر کے غلام اور کتہ بن گئے ہیں لیکن رب العالمین کا غلام اور کتہ بننے کوئی تیار نہیں ہے رب العالمین کے لئے محنت کرنے کوئی تیار نہیں ہے کوئی تیار نہیں ہے گھر گھر جا کر نمازوں کو بلاؤ کوئی تیار نہیں ہے گھر گھر جا کر لوگوں کو کہو کہ فلان کو یہ کرو فلان کو یہ کرو سب تیار ہیں گلی گلی جا کر بلتے ہیں فلان 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 لیکن نماز کے لئے گھر گھر جا کر بلتے ہیں کوئی تیار نہیں ہے کیا ہم مسلمان ہیں ہم نے کتنا محنت کی اسلام کے لئے کتنی دعوت دی ہم نے اپنے غیر مسلموں کے لئے اتنی محنت جو ہم حاکموں کے لئے کر رہے ہیں حکومتوں کے لئے کر رہے ہیں حکمرانوں کے لئے کر رہے ہیں کیا یہ محنت ہم اسلام کے لئے نہیں کر سکتے مطلب ہے کہ ہمارے پاس جذبہ ہے وہ جذبہ وہ اسپرک ہم اسلام کو دینا نہیں چاہتے وہ غدار مکار حکمرانوں کو دینا چاہتے ہیں ہماری صلاحیتیں ہماری طاقتیں ہماری قربانیاں اسلام کے لئے نہیں ایسے حکمرانوں کے لئے ہماری سب کچھ قربانیاں ہیں جبکہ یہ حکومتیں ہماری بیروں کے ٹھوکر میں ہیں اسلام اور مسلمانوں کے ٹھوکر میں یہ حکومتیں کسی کسی حکومتیں مسلمانوں نے نہیں دیکھی مسلمانوں کو ایمان کی فکر کرنا ہے مسلمانوں کو عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنا ہے کروڑوں مسلمان دوزک میں جا رہے ہیں کروڑوں انسان دوزک کے دہانے پر کھڑے ہیں ان کو ہمیں فکر نہیں ہے ہم کو حکمرانوں کی تائید کرنے کی فکر ہے بھائیو مسلمان کسی کا غلام نہیں ہے مسلمان حکومت کی پیجے نہیں پڑتا ہے مسلمان کا ایمان کی فکر کرتا ہے صحابہ صحابیات طرف دیکھو اسلام کی جو شروع بہنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان تھے ان کے علاوہ مکہ میں کون مسلمان تھا آپ پر وہی نازل ہوئی اب پہلے مسلمان اس کے لئے آپ نے دیکھا کہ اسلام کو کیسے پھیلاؤں اللہ نے کہا حکمت ہوشیدہ جہاں تم کمدور ہو حکمت چھپ چھپ کر کیونکہ کھلہ کھلہ بولیں گے تو دشمن مکہ جو ہے بدبعستی کا مرکز تھا مکہ بدبعستی کا مرکز پوری دنیا اس کو مرکز مانتی تھی بدبعستی بدبعستی کے لئے اس زمانے میں بھی پوری دنیا مرکز سنٹر مانتی تھی اسی مرکز سے اسلام اس کی چولیں ہلانا چاہتا تھا اس کی بنیادیں کمزور کرنا چاہتا تھا اسی مرکز سے سنٹر سے رب العالمین بدپرستی کی جڑے اکھانا چاہتا تھا اس لئے محمد رسول اللہ صاحب کو نبی بنا وہ اسے سنٹر پائنٹ میں پوری دنیا کے لئے سنٹر تھا بدپرستی میں وہاں سے آواز نکالنا سوچ کر دیکھئے آدم کروڑوں ہو کر ڈرتے کروڑوں ہو کر ایک شخص نے آواز بلند کی توحید کے لئے مکہ مکرمہ کے اندر وہ دھرے دھرے گھر کے کچھ افراد کچھ دوست اسلام لائے محنت کیے قدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے علی رضی اللہ عنہ حبوبکر خاص لوگ تھیں ایمان لائے گھر کے خاص لوگ جو آپ کو سچا جانتے تھے آپ کی زندگی کے ایک حرف کو جانتے تھے بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے شوہر کئیسہ ہے بچپن کے ساتھی بچپن کے ساتھی سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میرا دوست کئیسہ ہے زید بن ثابت غلام گھر کے اندر نوکر چاہ کر گھر کی پنٹو پن خبر رکھتے ہیں علیہ رضی اللہ گھر کے بچے گھر کے بچے بھی گھر میں کیا اور آپ سب خبر رکھتے ہیں اللہ کی ربی نے زبان سے کہا کہ مجھے اللہ نے وہی نازل کے اسلام لاؤ فوراں لائے کیوں یہ سب پنٹو پن جانتے تھے آپ کی زندگی کی سچائی کو یہ سب جانتے تھے ایک لمحہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ کا انہوں نے انتظار نہیں کیا فوراں کلمہ پڑھا انہوں نے کیونکہ رسول اللہ کی پوری زندگی ان کے سامنے روشن تھی تو ہماری زندگیاں بھی ایسی ہوں تاکہ ہم کسی کے سامنے دعوت و تبلیغ پیش کریں وہ ہم پر بھروسہ کریں ہماری سچائی پر بھروسہ کریں اور اسلام خبول کریں تو دائی قوم کو ایسا ہونا چاہیے اس کا ایمان مضبط ہو اس کا عمل نیک ہونا چاہیے تاکہ ہم سامنے والوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو خبول کر سکیں ہاں واقعی اچھے لوگیں سامات کے بہت اچھے لوگیں سامات کے بہت نیک لوگیں یہ سامات کے خیر کا آئیں یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے کسی کو جھوٹ نہیں بولتے کسی کا حرام نہیں کھاتے وہ خبول کرنے تیار ہوتے ہیں اسلام حسینہ پہلا ابھی جو مثال تھی میں نے وہی بات تھی رسول اللہ صاحب کی پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر تاجر تھے ابو بکر مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ان کے پاس بڑے بڑے تاجر آتے تھے بڑے بڑے تاجروں کا ان سے تعلقات تھے بڑے بڑے تاجر آتے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو رسول اللہ کا کام ہے اب جیسے ہمارا تثور ہے مولیوں کا کام ہے یہ سب کتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب یہی تثور کرتے ہیں کہ اسلام پھلانا مولیوں کا کام ہے اس لئے تو اسلام کا یہ حال ہے اس لئے رب العالمین سزا دے رہے ہیں اللہ کے نبی صاحب نے اسلام کو پیش کیا تو مرتے دم تک صرف رسول اللہ ہی محنت کیے گیا جو جو اسلام قبول کرتا رہا وہ محنت کرتا رہا مرتے دم تک جو جو اسلام قبول کرتا رہا وہ مرتے دم تک اسلام کے لئے محنت کرتا رہا تب جا کر اسلام دنیا میں آیا پولی دنیا میں پھیلا ابو بکر قبول کیا اسلام ان کے ساتھ پاس جو تاجر آتے تھے انہیں اپنے تاجروں کو بتایا ان کے پاس کیسے کیسے تاجر معلوم اپنے نام سنا ہے صرف بڑے بڑے تاجر عثمان غلی رضی اللہ تعالیو ان کے پاس آتے تھے تجارت کے لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تعلقات تھے عبد الرحمن بن عوب ان کی صرف سنو پڑو کیسے وقت کے تاجر تھے عبد الرحمن بن عوب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اسے تاجر طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے تاجر ان کو ابو بکر نے دیکھا اور بھی تاجر تھے لیکن ماحول ایسا تھا ابو بکر نے دیکھا اس میں کون زیادہ اچھے لوگ ہیں ہماری باتوں کو ٹھکرا نہیں سکتے ہماری باتوں کو قبول کریں گے ایسے لوگوں کو چھنا انہوں نے اپنے دوستوں میں بھی اپنے تاجروں بھی ان کے سامنے اسلام پیش کیا یہ لوگ ابو بکر کو جانتے تھے معاملات میں جانتے تھے کہ ابو بکر کیسے ہیں فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا ان سب لوگوں نے جن کے نام میں نے لیا ابو بکر کو جانتے تھے ان کے ساتھ لیندین معاملات تھے ابوبقر کو جانتے تھے فوراں قبول کیا ابوبقر نے جو ہی دعوت دی اسلام کو سب نے قبول کیا تو ابوبو کر رہے تھے کتنے لوگ اسلام قبول کیے پھر ان کے ذریعے ان کے ذریعے تو ہمارے نیٹ ورک ہے کوئی کمپنی نیٹ ورک دے رہے ہیں تو سب تیار ہیں فلاں کو بنائیں گے تو بینک میں اتنے پیس سب تیار ہیں دنیا کے لئے اسلام کے نیٹ ورک کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اسلام پھلانے کے لئے نیٹ ورکنگ کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کوئی کمپنی آرہی برش ٹوٹ برش تابون فلان فلان ایک بیٹو تمنا دو روپے دوسرے کو دے گئے تو تین روپے نیٹ ورکنگ اس کے لئے پورے تیار ہیں مر پڑ رہے ہیں پورے سماج کے اندر اسلام کے لئے کوئی نیٹ ورکنگ کے لئے تیار ہے کوئی تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ملک یہ حالات ہیں یہ حالات کسی حکمران کے بنائے ہوئے نہیں ہیں میں نے تسلیت امید باندھا یہ سب رب العالمین بناتے ہیں حالات رب العالمین بنا کرتے ہیں کیونکہ وہی سب کچھ وہی ہے پوری کائنات کا مالک اللہ ہے یہ حکمران مالک نہیں کائنات کے یہ تو کیا ہے خود کی جان کے خود کی زندگی کے خود کی روزی کے مالک نے دعا ہمیں نقصان کیا پہنچائیں گے ہمیں نقصان کیا پہنچائیں گے یہ عقیدہ کمزور ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائے گا ظالم تو ہمیں جان بچانے والا ہے یہ عقیدہ کمزور ہے صحیح عقیدہ یہ کہ جان بچانے والا بھی اللہ ہے جان لینے والا بھی اللہ ہے حکومتیں لانے والا حکومتیں لے جانے والا اللہ ہے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اللہ کی دین کی فکر کرو اللہ کی دین کی جھنڈے کو لہرانے کی کوشش کرو پھیلاؤ اسلام کو اسلامی تعلیمات کو محنت کرو اسلام کے لئے والمؤمنون والمؤمنات باعدہم اولیاء وبعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد مومن عورتیں دینی اعتبار سے دین کی خدمت کے لئے دین کو پھیلانے کے لئے ایک دوسرے کے دوست تھے اللہ نے مردوں کو نہیں کہا دونوں کو بھی کہا مومن مرد اور مومن عورتیں والمؤمنون والمؤمنات مومن مرد مومن عورتیں دونوں دوست تھے کام کیا ہے دونوں کا یہ امرونا بالمعروض نیکی کو پھیلانا یہ نہ ہونا المنکر برائیوں سے روکنا لوگوں کو مردوں کا بھی کام ہے عورتوں کا بھی کام ہے صحابیات کو پڑھو صحابیات نے کتنا اسلام کو پھیلایا صحابہ نے پھیلایا صحابیات نے پھیلایا ہمیں پوری تاریخ نہیں دورانا چاہتا اشارہ کر دیا کہ اللہ کی ربی سے یہ لوگ اسلام لائے ان کے دریئے ان کے دریئے ایسے نیٹورک پھیلتا رہا یہ بتانا چاہ رہا ہوں لیکن ہمارے اندر کیا ہے حالی مولوی مولاہی محنت کرنا ہم کما کر مست رہتے ہیں کبھی ان کو ضرورت بڑے سو روپے دے دیا مہینے کو وہ صحابہ ملا کر ہو جائے گا ان کا گھر کا چل جائے گا ہم نے یہ سمجھا ہے اسلام ہم نے اسلام یہ سمجھا ہے مولوی مولاہ پھیلائیں گے ان کو گھر چلانے کے لئے دو سو تین سو سب جمع کر دے دیں گے ان کا گھر چل جائے گا اسلام پھیل جائے گا ہماری گھر کے عورتیں کوئی کردار دار نہیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں سفر سفر ہماری گھر کے جو اسلامی مسلمان قواتین ہیں سفر ہیں اسلام کے بارے میں کتنی فکر ہیں ان کو اپنا حق اپنا اسلام اپنا مذہب پھیلانے کی کتنی فکر ہے بتائیے مسلمانوں کو قواتین کو کتنی فکر ہے مردوں کو یہ نہیں تو قواتین کو کاسی رہی ہم سمجھ نہیں کہ ملنا بیٹنا دین کے بات کرنا اٹھ کر چلے جانا اسلام پھیل جائے گا وہ ہوا ہے نا جو ذرات میں جیسے درخت کے پھول میں سے پتے پھیل جاتے ہیں ہم سمجھ گئے اٹھ کر بیٹھنے سے اسلام پھیل جائے گا وہ ایک ذریعہ ہے وہ ایک طریقہ وہ بھی ایک ٹھیک ہے ذریعہ ہے لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے فیلڈ ورگ افراد کے پاس مہتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کیے بہت سارے مسلمان ہوئے مکہ میں زندگی تنگ ہو گئی کیونکہ آپ کے لئے دنیا بھی سہارہ تھے قدیجہ اور ابو طالب وہ وفات پا گئے ذرا دعو تبلیغ کا مشکلات میں آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تائب گئے تائب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہتا تو کیا آپ کے نبی کے لئے یہ گوگل نہیں بنا سکتا تھا اللہ کو طاقت نہیں ہے جو آج بنایا اللہ گوگل یہ کیا یوٹیوب اپنے نبی کے لئے نہیں بنا سکتا تھا تم غارِ حرام میں بیٹھو یوٹیوب میں ڈاؤنلوڈ کرو میں پھیلا دیتا ہوں بول سکتا نہیں اللہ طرح نبی کو نہیں بول سکتا تھا اتنی طاقت اللہ کو نے بتاو جس اللہ کو آپ مانتے ہیں جس اللہ کو آپ جانتے ہیں جس کی خوبیاں جس کی صفات آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے لئے اپنے چہید محبوب اور حبیب کے لئے انبیاء کے سردار کے لئے وہ گوگل اور یوٹیوب تیار نہیں کر سکتا تھا غارِ حرام میں بیٹھو کام بھی جاؤنوں کو یہاں سے پورا اسلام پھیلا ہوں گا نہیں بسکتا تھا اللہ تعالیٰ کیوں مکہ کے گلی گلی ایک ایک حاجی کے پاس قیمے میں جا کر مار کھانے کی ضرور پڑی تائب گئے گھر گھر گئے پہنشتری تائب گھر گھر گئے سرداروں کے گھر گھر دروازہ کھٹ کھٹ آئے انہوں نے پتر سے مار مار کر لہولان کیا یہ فیڈ ورک اسلام اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں کہ محبوب کو بٹھا کر شرکت پلا کر آرام سے اسلام پھیلا یوٹیوب میں اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کیوں یہ سب مشکلات اتھانی پڑی اسلام کی خاطر جب تک انسان گھر گھر نہیں جائے گا افراد سے نہیں ملے گا مار اور ٹھوکر اور مشکلات کا سامنا نہیں کرے گا اسلام نہیں پھیلے کہ اللہ نے ایسا سٹم بنایا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے ہم نے ساری محنتیں ساری دور دھوک حکمرانوں کی پیچھے لگا جئے اللہ کی پیچھے لگانے کے لئے وقت نہیں ہے بلاو آپ دین کے کام کے لئے وقت نہیں ہے یو ملے بلا رہا وقت ہے پھلا میں اسے بلا رہا وقت ہے بیوی نہیں بچے نہیں خاندہ نہیں کچھ نہیں وقت ہے پورا وقت پڑھا ہے اس کے لئے اس کے گھر کے پاس کھڑے رہتے ہیں ہاتھ بند کر اللہ کے درباہر میں دفت نماز پڑھنے کھڑ کر وقت نہیں ہمارے پاس ایسے مسلمانوں کا زندگی اور مرنے سے اللہ کوئی کیا لینا دینا ہے جو دنیا دار حکمرانوں کے سامنے گھنٹے گھنٹے دوب میں کھڑے رہتے ہیں دروازوں پر انتظار کرتے ہوئے کہ ہمارا مالک کب باہر آئے گا جو حقیقی رب العالمین ہے اس کے سامنے دفت میں کھڑنے کے لئے وقت نہیں ہے ایسے لوگوں کی فکر ہے اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت ہے اللہ کو صحابہ اکرام بھی دور و قوپ میں تھے لیکن ان کا ان کا جو ایمان ان کی جو محنتیں تھے اسلام کے لئے اللہ نے بدل دیا ترم کر دیا ان کی زندگیوں کو بادشاہ بنایا اس لئے تو ابو بکر خلیفہ بنے اللہ کی نبی کی زندگی میں مکہ فتح ہوا خیبر پتہ ہوا جنگیں کی جی فتاقت ایسے علا کر جائے گے اللہ تعالی اٹھا کر فتا ہوا کتنی طاقتی مسلمانوں کی مکہ فتا کرنا پڑا خیبر کو فتا کیا گیا بہرین پتہ کیے یمن پتہ کیے اللہ کی نبی بھی موجود تھے نبی کی زندگی میں اللہ نے وعدہ پورا کیا جو میں نے آیت پڑھی اللہ نے وعدہ کیا ایمان لاؤو نیک عمل کرو حکومت دوں گا اللہ نے وعدہ پورا کیا اپنے نبی سے اتنے ممالک نبی کی صاحبت زندگی میں فتا ہوئے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مختصر زندگی تھی انہوں نے بڑے بڑے فوجوں کو لشکروں کو فارس کی طرف ایک فوج روانہ کی خیسر روم کی طرف ایک فوج کو روانہ کیا کسرا کی طرف مرکے شام کی طرف ایک فوج کو روانہ کیا ابو بکر نے کمانڈروں کے ماتیت ابو بیدہ بن جررہ قالد بن ولید عمر بن آس ان سب کمانڈروں کے ماتیت فوجوں کو روانہ کیا تاکہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلا ہو سب مسلمان نہیں تھے پوری دنیا غیر مسلم تھی انہوں نے پھیلا ہے نہیں ہم تو تیس کوروڑ ہیں صحابہ کہاں تیس ہزار بھی نہیں تھے مکہ جب پتا کیا کتنے تھے مسلمان دس ہزار تھے جنگ بھدر میں تین سو دیرہ تھے مکہ جب پتا کیے مکہ پتا پتے مکہ کے موقع پر مسلم فوج دس ہزار کی تھی ہم تیس کوروڑوں کو ڈر رہے ہیں اسلام کا نام لے تو اسلام پھیلانے کے لئے ڈر رہے ہیں تیس کوروڑ ہیں صحابہ کہاں مسلم ملک تھے کہ وہ آتی اس نے وہاں مسلم فوج آگے آؤ گلے میں ہار ڈال کر آپ کو پھول بچھا کر ہم استقبال کریں گے نہیں سب سپر پور طاقتیں تھیں انہوں نے لات مارا ان طاقتوں کو کچھلا ان طاقتوں کو سر کے ان کے سروں کو جھکایا اسلام کے سامنے اسلام کے خاطر ہم محنت کریں گے سات آسمانوں سے مدد ضرور آئے گی پرنا نہیں ہے اس لئے بھائیو ہم اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں گھروں میں ماباپ سرپرت تمیدار ایمان اور عمل صالح کے لئے گھر میں محنت کریں اور باہر اسکول کالیج محنت میں ٹیچر سائیں پروفیسر سائیں مسلمان وہ وہاں محنت کریں کیوں بھی ڈرتے اسلام کو بلانے ڈرتے میں وہاں لکچر اور میں اسلام کی بات کروں گا تو میرا پوش چلا جائے گا پوش دینا لینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ اپنے جگہ پر اسلام کو پھیلائیے کسی بھی محکمے میں کسی بھی ڈپارٹر میں کام کرے آپ آپ اپنے آس پات رہنے والے دوستوں کو اسلام کی بات بتائیے اسلام پھیلائیے اللہ کے لئے محنت کیجئے اللہ حکومت دے گا تمہیں ان حکمرانوں کے لئے محنت کیوں کرتے ہو وہ محنت اللہ کے لئے کیجئے دعو تبلیغ کا کام اللہ کے لئے جہاں جہاں بھی تم ہو تاجیر ہو تو اپنی جگہ پر کالیج میں ہو تو اپنی جگہ پر جہاں تمہارے اس پاس لوگ ہیں ان کو اسلام کا بیغام پہنچائی اللہ خوش ہوگا حالات بدلے گا امن سکون عطا فرمائے تمہارے جان کی پات کرے گا اور جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے وہ سلطنت تمہیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے ایمان اور عمل سالح کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام کی خاطر اپنے زندگیوں میں کچھ نہ ضرور کر جانے محنت کرنے اللہ ہمیں صحیح سویز عطا فرمائے ہماری محنتیں جو غلط رہا پر خرچ ہو رہی اللہ تعالیٰ محنتوں کو اسلام کی خاطر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین نفار اللہ ایاب بالقرآن الكریم و بی حدیث سید المسین قول قول حدا استغف اللہ المسین